کامل کریں گے اپنا سیگمنٹ ہیرو پاکستانی ملاقات کرواتے ہیں آپ کے ہیدر آباد کے ایک ایسے آرٹس سے جو کہ ہے بڑا کمال مصوری میں اور ان کی مہارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے نوروز بہت جلدی سیرس کا سکیچ بنا کری بھیجیں گے ہمیں یہ طلاح نے کہہ دیئے ویری امپریسیو ماشاءاللہ ویلکم ڈو آر شو نوروز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ فن مصوری کا شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا ہوا کے ساتھ بیماری آگئی فائرل فلو کی طرح کس طرح سفر کی شروعات ہوئی ہے جی دیکھیں اس چیز کا جو شوق ہے وہ مجھے بچپن سے بھی تھا اور میں نے اس چیز کے لیے کافی دفعہ یونیورسٹیز میں بھی اپلائے کیا لیکن میں وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو شورٹ کورسز ہوتے ہیں نیفٹیک کے میں نے وہاں پہ اپلائے کیا تو وہاں سے میں نے چھ مہینے کا شورٹ کورس کیا تھا اس کے بعد جب ہمارے ملک میں کووٹ کا دورانیاں آ گیا ٹوکے نائنٹین اور ٹوکے ٹوئنٹی میں تو اس وقت میں نے یہ کیا کہ میری یونیورسٹی بھی بند تھی اور ہر طرح کا کام بند تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کام یہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ میں کسی ایسے کام میں دوں جو مستقبل میں بھی مجھے کام آ سکے اس کے بعد میں نے یہ ہی کیا فیس بک پہ کچھ ایسے دوست بنائے جو آرٹس تھے اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب کو بھی استعمال کیا وہاں سے میں نے مختلف آرٹس کی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے آرٹ کرتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ میں نے اس کو کنٹینو رکھا اچھا نورس دونوں کے سکیچ کرنا کافی منفرد ہے اکثر ہم دیکھتے کہ شیڈز کا کلر کریشن کو خیال اس کا رکھنا پڑتا ہے مگر دونوں ہاتھوں سے اب یہ سکیچ آپ کس طرح سے بنا لیتے ہیں بیلنس آپ کیسے کرتے ہیں یہ بتائیے گا جی اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ہاتھوں سے اس کےچ کرنا تو کافی مشکل چیز ہے اور پریشانیاں تو ہر نئی چیز کرنے میں آتی ہیں اور مجھے بھی کافی مشکلات پیش آئی تھی لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی گلتیوں سے ہی آہستہ آہستہ سیٹھتا ہے دو اسکیچ بنانا کافی مشکل ہوتا ہے اٹر ٹائم کیونکہ ہمیں جو ہمارے دونوں اسکیچز ہیں اس کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے اور دوسری طرف دوسرے کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی گلتی ہو جاتی ہے تو ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے دونوں اسکیچز خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ مائنڈ کو پورا ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے آپ کا جو ویجن ہو وہ بھی صرف آپ کے آرٹ ورک تک ہی رہے تو اچھا ہے اگر ذرا سا ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اگر ادھر ادھر ہوتا ہے سنویں آپ امران خان کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کا ایک اپی بنایا ہے اس کے بارے بتائیے ملاقات ہوئی آپ کی خان سے نہیں جی دیکھیں امران خان جو ہے وہ ایک ہمارے قومی ہیرو بھی ہے پاکستان کے وہ واحد کپتان تھے جنہوں نے ہمیں 92 میں ورلڈ کپ جیتوا ہے ایک پولیٹیشن تو یہ بات میں بنے لیکن جب یہ کرکٹر تھے میں تب سے انہیں جانتا ہوں اور ہر آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس کا اسکیچ بنا رہا ہے اگر اس تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لئے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ توفہ امران خان کو اپنے ہاتھوں سے جا کے دو تو یہ میرے لئے ایک فکر کی بات ہے اگر ہمارے کی بات کی جائے تو فن مصوری میں ینگ آرٹسٹ کو اتنا خاص رسپونس نہیں ملتا آپ کو دارٹسٹ ہیں تو لوگوں کا اس حوالے سے کیا رسپونس آپ کو ملتا ہے کیا محنت کی پوری عجرت آپ کو ملتی یا پھر اس میں بھی کمی کا سامنا کرنا پڑتا آپ جی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں زیادہ تر انہی آرٹسٹ کو دیکھا جاتا ہے جو آر لیڈی فیمس ہیں جن کا گیلریس تک نام پہنچ چکا ہے زیادہ تر ان کو ہی دیکھا جاتا ہے لیکن ایک ینگ آرٹسٹ کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھروہ وہ آگے آ سکے اور پاکستان کی نمائندی کی کر سکے تو میری ایک یہ بھی رائے ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ ینگ آرٹسٹ کو بھی موقع مل سکے گیلریس تک جانے کا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نہ صرف آرٹ کے اندر بلکہ دوسری چیزوں میں بھی بہت سے ہمارے پاکستان میں سکلفل پرسن ہے اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے ہمارا آرٹ فارم ہے آپ کے لیے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آرٹ، آرٹس، کھیل، کھلاڑی سب کو یہ پلیٹ فارم دیا جائے ایسا پلیٹ فارم کیا جائے اینی لاسٹ ورڈز نوروز کوئی پیغام دینا جائیں گے قوم کے لیے جی دیکھیں دیکھیں میرا ناظرین سے بھی اور ہماری نوجوال نسل سے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر دیکھیں تو ہم اپنا کتنا وقت آج کل ضائع کر رہے ہیں جو بھی ہمیں فارق وقت ملتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اکثر موبائل کو دیتے ہیں یا کسی چائے کے ہوتل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ یہی اگر ہم اپنا قیمتی وقت کسے ایسے کام کو دیں جو مستقبل میں ہمارے لیے بھی کام آسکے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی فائدہ مند ہو تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے بڑی اچھی بات آپ نے کیا بڑا اچھا مشورہ بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں دیا اور نوجوانوں کو بلکل یہ چاہیے گیجٹ سے باہر نکلیں جناب چھوڑ دے اس کو یہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گا فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ جو ہیلدی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں جو اپنا ٹائم ہے وہ time management is very important زندگی میں ہر چیز لوٹ کرائے گی نہیں آئے گا تو وقت لوٹ کر نہیں آئے گا اس وقت کی قدر سیکھیں میری نظر میں اللہ تعالیٰ نے جو پانچ وقت نماز کا میں سسٹم دیا ہے وہ اسی لئے دیا ہے کہ ہم اپنے time کو manage کر سکے اور پنچوالٹی کا خیال رکھیں times آیا کرنا چھوڑ دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو like پر click کیجئے کوچ ایئرمن بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لئے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس کوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سن ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے پول انصاف کا منتظر ہے